گروور این گروور کی ہسٹری کی کتاب ہے اس کا ایک بچھوڑا سا تسرا بیان کر دوں میں آپ سے اس میں لکھتے ہیں کہ جب شہید بھگت سنگھ کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس بھری عدالت میں ایک انگریز نے اسے سوال کیا کہ آٹھ سو سال تک مغلوں نے حکومت کی تب تو آپ نے بم نہیں پھیکا اور ہم نے صرف ڈیر سو سال سے حکومت کی اور آپ نے سینٹر لگیس لیٹیو اسیمبلی میں بم پھیک دیا اس کا بہت اچھا جواب بھگت سنگھ نے دیا تھا کہ دیکھیں مغلوں نے جو ہم پہ راج کیا ہے وہ ہمارے دلوں پہ راج کیا ہے اور انہیں اس ملک کو سونے کی چڑیا بنا دیا ہے اور اس سونے کی چڑیا کی چمک سے آپ ساتھ سمندر دور سے یہاں تک آئے ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد اگر آپ کی حکومت کو اگر ایک لفظ میں ایک لائن میں کہا جائے تو وہ یہ کہ آپ کی حکومت ایک سپنج کی طرح ہے جو گنگا کے کنارے ہیرو جوہرات کو چوز کر کے انگلینڈ میں جا کر کے ٹیمز ندی کنارے نچوڑتی ہے اور وہ انگلینڈ مالا مال ہو جاتا ہے اور اس دولت کے مالا مال ہونے کے بعد اس سے آپ اپنی ترقی کرتے ہیں مغلوں نے پتھانوں یہاں نہیں کیا انہوں نے یہاں کی چیزوں کو یہی پہ خرچ کیا یہی پہ امارات بنوائی اور یہی کی دھول میں اپنے آپ کو مٹا دیا یہ تھا بھگت سنگھ کا جواب کہ مسلمانوں کا جو کردار رہا ہے جو قربانی آ رہی ہیں اس ملک کی ترقی میں اس ملک کی آزادی میں وہ لاسانی رہا ہے بے مثال رہا ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ ملک جو ہے اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو ہندوستان جو ہمارا ملک ہے متحد ملک نہیں تھا بے شمار راجہ رجوارے تھے ریاستے تھے اس پہ حکومت کرتے تھے ان پہ لیکن جب مسلمان یہاں پہ آئے حکومت کے لئے سب سے پہلا جو کام انہوں نے کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ اس ملک کو ایک کیا تھا وہ بنگال سے لے کے افغانستان تک اور اس ملک کو متحد کیا تھا یہ ہماری خوبیاں تھی اگر جنگی نظام کی بات کریں جو ہم وارسٹیٹ جی کی بات کرتے ہیں سب سے پہلی تو اس ملک ہندوستان میں زہر الدین بابر لائے تھے پہلا جو راکٹ تھا وہ شیر محسور پیپو سلطان نے بنائے تھا اور یہ تاریخ میں درج ہے بلکہ جو ویلیم کانگریو تھا جو کی ایکسپرٹ تھا اس کا وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے یہ کہ ان کی شہادت کے بعد 1799 میں جب شہید ہوئے شیر محسور ٹیپو سلطان تو اس کو انہوں نے 1801 میں زب کر کے وہ انگلینڈ لے گئے اور 1801 سے لے کر کے 1805 تک اس پر وہ تحریک کرتے رہے ریسرچ کرتے رہے اس سمجھ نہیں پائے کہ اس کا سسٹم کیا ہے اس کی ڈیزائن کیا ہے تو انہوں نے ایک کتاب وہاں سے بھیجی تھی اور اس کتاب کا نام تھا فتح المجاہدین اور وہ کتاب آج بھی پیریس کی مزیم میں رکھی ہوئی ہے اور اس کتاب کو لکھنے والے ٹیپو سلطان تھے جس میں یہ ڈیٹینڈ ڈسکرپشن تھا کہ یہ جو راکٹ ہے اس کو کیسے استعمال کیا جائے تو یہ وہ پہلی مزائل تھے آپ گبل میں سرچ کیجئے وہ جو پہلی مزائل تھی محسورین مزائل ٹیپو سلطان نے بنایا تھا اور آج جو آپ مزائل دیکھ رہے ہیں اور آج جو آپ مزائل دیکھ رہے ہیں اگنی مزائل پھرسی مزائل اس کے بھی بانی یہ پیجی عبدالکلام ہے جن کو آپ مزائل مین کہتے ہیں اور جن کو فادر آف مزائل کہتے ہیں اور اگر آپ کسٹوڈین جو آپ کہتے ہیں جو ریوینو کا سسٹم ہے یہ سب شیرشاہ سوری کا دیا ہوا ہے پولیس کا نظام کیا تھا ڈاک کا نظام کیا تھا اور سب سے پہلی سڑک اس ملک میں بنی تو شیرشاہ سوری نہیں بنوائی تھی کرنسی سسٹم میں بدلاؤ لائے تھے روپے جو اس کو کرتے ہیں آپ یوز شیرشاہ سوری کا وہ تھا گرینٹرنگ جو روڈ تھی کلکٹا سے لے کر کے پیشاور تک گرینٹرنگ روڈ اسی کی یادگار ہے آوت کی جنگ آزادی کی تو پہلی جو بغاوت تھی وہ سترہ سو تیہتر میں ہوئی تھی اور اس کا نام جو تھا شاید آپ میں سے زیادہ اللہوں کو معلوم ہوگا فقیر این سنیاسی ریبیلین نام سے نام تھا یعنی بنگیم سے چردہ جی نے وہ ایک ساتھ جاتے تھے جھن کا جھن جاتے تھے اور انگریزوں کے گدام میں وہ لوٹتے تھے اور اس قہد کے دوران وہ جو آن آج جاتے تھے وہاں سے وہ ہندو مسلمانوں میں تقسیم کیا کرتے تھے اور یہ سلسلہ تقریباً پچاس سال تک چلا اس کا پورا تاریخ میں ڈسکرپشن ہے پہلی جو جنگ آزادی تھی وہ اٹھارہ سو سنتاون کی تھی اور جس فتوہ ورڈ ہم کہتے ہیں جنگ آزادی کے سب سے پہلا فتوہ فضل حق خیر آبادی نے دیا تھا علامہ فضل حق خیر آبادی نے یہ فتوہ دیا تھا جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف مہم دیا اور اس فتوے کا یہ اثر تھا کہ دلی جیسی راجدھانی کو ہم نے فتح کیا تھا لیکن اس کے بعد سے یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ لیفٹینن جنرل ہٹسن لکھتے ہیں کہ جب ہم نے دوبارہ بڑی محنت و مشقق سے دلی کو فتح کیا تو اس لفٹنگ لینڈ سے ایک خط آئیتا ہے ایک ٹیلیگرام آئیتا ہے اس میں صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ دیکھو یہ جنگ آزادی جو ہے اٹھارہ سو سنتاون کی یہ جنگ آزادی دراصل علماء کرام کی جنگ آزادی اور ان علماء کرام کے لیے بڑے فخص سے وہ لکھتا ہے کہ ہم نے نجانے سیکڑو علماء کرام کو بغیر کسی مقدمہ چلائے ہوئے فانسی دے دیا اور یہ کوٹیٹ ہے تاریخ کے فیگرز میں بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں جنہیں ایک ہون ہزار دو سالوں کو فانسی دی گئے تھی اس میں سے تقریبا ستائیس ہزار سے زیادہ علماء کرام تھے جن کو فانسی دی گئے تھی پھر ساورکر نے اپنی کتاب میں جان میکلسن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اٹھارہ سو سنتاون کی جنگ آزادی میں اگر سفزادہ کسی کا نقصان ہوا تو مغل کی جو آخری روشنی تھی آخری بادشاہ تھے بادشاہ زفر کا ہوا اور انہوں نے اس کا جان میکلسن کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک بار ان کو ناشتے پر ان سے اسرار کیا گیا تو بادشاہ زفر نے کہا تھا کہ مجھے خواہش نہیں ہے اس کے بعد سے وہ لکھتا ہے کہ ہم نے ان کی آنکھ میں زہریل آئنٹمنٹ لگانا شروع کر دیئے تاکہ ان کی بینائی چلی جائے اور انہوں نے اس بات کا علم تھا کہ اسلامی قانون میں اسلامی شریعت میں کوئی نابی ناواندہ شخص کہیں کا حکمرہ نہیں ہو سکتا اور پھر وہ دن بھی آیا جب ان کی مرضی کے خلاف ناشتے میں ان کے پلیٹ پر لال مخز مل سے ڈھکے ہوئے تین سر لائے گئے تھے جن میں دو سر ان کے بیٹوں کے تھے اور ایک سر ان کے پوتے کا تھا یہ تھے قربانیاں کہ ایزو المسطم کے بعد بھی مسلمانوں کے لیے کہنا پڑا گیا کہ جنگ آدادی میں شریعت تھے یا نہیں کیا ابیس انوان کی ضرورت ہے ابھی اس پروگرام کی ضرورت ہے کیا چاند ستاروں کی موجودگی کے لیے بحث ہوگی قطعی نہیں